بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد سحیل امید کرتا ہوں تمام دوست احباب بہن بھائی اللہ پاکے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ دوست احباب کے ساتھ سورہ کوسر کا بہت ہی پیارا مجرب وظیفہ شیر کروں گا یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور طاقتور ہے بالخصوص رزق میں برکت کے لیے مال و دولت میں اضافے کے لیے یہ وظیفہ انتہائی باعثر اور آزمودہ ہے ہمارے جو بھی دوست احباب رزق کی تنگی کی وجہ سے پرشان حال ہیں مال و دولت کی کمی کا شکار ہیں وہ اس سورہ کوسر کے قرآنی عمل کو یقین کامل کے ساتھ کریں انشاءاللہ عزوجل ان کو رزق کی تنگی سے نجات ملے گی ان کے رزق میں مال و دولت میں خوب برکت ہوگی پیارے دوستو برکت سے مراد یہ نہیں کہ آپ کے پاس کرونوں روپے آ جائیں گے دولت کی بارش شروع ہو جائے گی یہ برکت نہیں ہے برکت سے مراد یہ ہے کہ آپ کے تھوڑے رزق میں بھی اللہ پاک ایسی وسعت دے کہ آپ کے تھوڑے پیسے تھوڑا رزق بھی آپ کے لیے کفائد کر جائے حلال طریقے سے کمائے گے تھوڑے پیسے سے بھی آپ گھر کا نظام اچھا چلا سکیں یہ ہے برکت تو اس لیے حلال طریقے سے تھوڑا کمالیں انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک اس تھوڑے مال میں بھی خوب برکت عطا فرمائے گا لیکن حرام مال سے بچیں حرام کے کرون روپے بھی ہوں گے تو کس کام کے بروز قیامت تو حرام مال کی جو سزا ہے وہ تو ملنی ہی ہے دنیا میں بھی حرام مال کا وبال ہے حرام اور ناجائز طریقے سے کمائے گے پیسے کی جو نحوست ہے اس سے آپ کئی طرح کی پرشانیوں مصیبتوں میں مقتلہ ہو سکتے ہیں اس لیے حرام اور ناجائز طریقے سے مال و دولت کمانے سے خود کو بچائیں اللہ پاک ہم سب کو مال حرام سے بچائے اور حلال طیب رزق با قدرے کفائد عطا فرمائے آمین تو پیارے دوستو آپ تھوڑا کماتے ہیں آپ کی آمدنی کم ہے تو کوئی بات نہیں آپ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تھوڑے مال میں بھی خوب برکت عطا فرمائے گا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سورہ کوثر کے اس وظیفے سے آپ کے گھر میں امن و سکون خوشحالی آئے گی آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا تو آج کی وظیفہ کی طرف آ جاتے ہیں آپ اپنی پوری توجہ ویڈیو میں لے آئیے سورہ کوثر جو کہ قرآن پاک کے پارہ نمبر تیس کے آخری حصے میں موجود ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے اس سورہ مبارکہ کو آپ نے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد اکیس مرتبہ پڑھنا ہے نماز کی پابندی کیا کریں پانچوں نماز پابندی سے ادا کیا کریں اور جب آپ نماز مغرب ادا کریں تو دعا مانگنے سے پہلے آپ نے سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ پیارے آقا حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی سبی درود پاک گیارہ مرتبہ پڑھیں اس کے بعد اکیس مرتبہ ٹوانٹی وان ٹائمز سورہ کوثر کو پڑھیں اگر سورہ کوثر زبانی یاد نہ ہو تو آپ دیکھ کر بھی سورہ کوثر پڑھ سکتے ہیں اکیس مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینے کے بعد آخر میں دوبارہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی سبی درود پاک گیارہ مرتبہ پڑھیں وظیفہ مکمل کر لینے کے بعد اللہ پاک سے رزق میں برکت کے لیے مال و دولت میں اضافے کے لیے دعا کریں سورہ کوثر کے اس آسان وظیفے کو آپ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد کرنے کا اپنا معمول بنا لیں چند ہی دن جب آپ باقائدگی کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو اس وظیفے کی برکات خود نظر آئیں گی آپ کے گھر میں امن و سکون خوشحالی آئے گی اللہ تبارک و تعالی آپ کے مال و دولت میں خوب برکت اور حلال رزق بقدر کفائت عطا فرمائے گا بس آپ نے قامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لینا ہے انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کا ضرور فائدہ حاصل ہوگا تو پیارے دوستو یہ تھا آج کا سورہ کوثر کا آسان اور مجرب وظیفہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے آپ نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز وظائف ملتے رہیں تو آپ نے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ